جس آجِ کریمہ کی تلابت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے مطالب کچھ معاشوزات پیش کر جس سے پہلے آقاِ کریم رحم فور رحیم میرے ہی تحیم جتوبت تسلیم کی باقی جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اکیتر محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسبالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبالات 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 والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہم اور آپ اس وقت مقرآنہ کی جہاں مسجد میں جہاں کی خطیب و امام محترم و مقرم عزب علامہ محضی شمس الدین صاحب ہیں اس پر زندے اس وقت عید فیلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسجد موقع پر جشن کے اندر حاضر ہیں بہت مجھے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہ دنوں میں مکل کے جمعہ میں مکل کے زندگی کے کتنے سا زواب کی گزریں انہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منارک آپ پہ سمجھ پایا ہے اور انشاءاللہ سنتے رہے گے انشاءاللہ رہے گا یو ہی مہتر چلچہ رہے گا اور یہ خواہ ہو جائیں جائے جائے گا لیکن آج میں آکے ساتھ میں پیغمبر الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی زاست متعلق وہ بات ارس کرنے کی سعادت حاضر کرنے ہیں انشاءاللہ جس کے اندر نصیحت پیئے پیوام پیئے اور تاشتارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کار نامہ بھی اس کے اندر پہنچے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ دنیا کا ہر بات اپنے بیٹے سے مطالب یہ مبید لگتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا بہترین انسان بنے پیر اپنے مورید کے بارے میں سوچتا ہے میرا مورید بہتر انسان بنے باپ بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے کہ بیٹا بہترین انسان بنے وہاں بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بیٹا بہترین انسان بنے اوزداد شاگرد کے بارے میں سوچھتا ہے کہ میرا شاگرد بہترینی انسان اب یہ بڑی کام ایک خان کا ذہن پہتا ہے اسکول پہ جو بہترینی انسان بنے گا مدرسے پہ جو بہترینی انسان بنے گا یونیورسیٹی میں بہترینی انسان بنے گا بہترینی انسان بنے گا کالیج میں بہترینی انسان بنے گا بہترینی انسان بنے گا بہترینی انسان بنے گا اور بہترین انسان دینی انسان بنے گا اور دینی انسان بہترین انسان بنے گا بہترین انسان بنانی کے لیے ہمارے دماغ میں جو خانتا ہے وہ خانتا یہ ہے کہ بچہ اسکول میں بہتر انسان ہلے گا بہترین انسان بنے گا مدرسل بہتر انسان بنے گا یونیورسٹی میں بہتر انسان بنے گا پھر اس میں تو ہماری سوچ تھوڑی سی مختلف ہے اس اعتقال سے مختلف ہے کہ ہم ہر اسکول کے اندر ایک کچھتے ہیں گربرمنٹ کب فری والی اسکول ہے تو وہاں پہ چلی جاتے ہیں فریس والی اسکول جب ہی بھیجتے ہیں تو اس پر دیکھتے ہیں کہ تگڑی فریس کامانی ہے جہاں کی فریس دیا تھا وہ کی باپ بچے پھر یہ کی زہر کے اندر رہتا ہے کہ انگلیش میں بہت زیادہ بولنا کہاں سی دے گا بچہ تو پھر اس اسکول میں بھیجتے ہیں پھر چاہے سب آتے گا بھیجتے سب آتے گا بھیجتے ہیں کسی کمیٹی سے پیس آتے گا بھیجتے ہیں پتہ چلا دنیا کا انسان اپنے بچے کو تہتر بناتے لیے بہتری اسکول کا انتخاب کرتا ہے اور تہتری انگلیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے لیکن میں پوری زمدہہ کے ساتھ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں گا کہ بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بڑے سے بڑے پانج میں پڑھنے والا بڑے سے بڑے سکول میں پڑھنے والا بڑے سے بڑے ادارے پڑھنے والا ایسا ہی ساتھ پڑھتا ہے ایسا سوچن کی یونیورسٹی میں نہ پڑھتا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاروقِ آزد تکار ہوئے عثمانِ غری تیار ہوئے مولا عری تیار ہوئے صحابہ کی جوان تکار ہوئی اتنے بڑے انسان بڑی یونیورسٹی میں نہیں بزنے کیا بات اور جس یونیورسٹی میں سرطانی کی تربیت فرمائی ہوئے چھوڑھا تھا صوفہ چھوڑھا ایڈرنیشن نہیں پاکھا نہیں بیجلی نہیں پاکھا نہیں پاکھا نہیں چھوڑھا نہیں چگہ ہے بارش کو تو پر سے پانی کھٹ کے ایسی چگہ کر رسول آزد صل اللہ علیہ وسلم نے انسان تیار کی انسان تیار کی پھر ایک اور باہت میں اس پر ہم ہی کبھی بڑھاتے ہیں مفتصاب بھی پڑھاتے ہیں آپ نے سب بہت سارے ٹیچر ہوں کے متدرس ہوں پڑھا ہی کیلئے ذہر کا حاضر ہونا ضروری ہے ایک شکل لے سونا ضروری ہے بے فکر ہونا ضروری ہے ملک صحیح ہونا ضروری ہے تب جانتی انسان کسی کو پڑھا سکتا ہے سکتا سکتا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہوگے کہ بی بی سے چکرہ کرکے اگر کوئی ٹیچر یا مدرلس آئے درس کا اپنے بچہ پیٹھا ہو کہ یا تو اس کو مارے گا یا دے گا چاہاں یا دماغ ٹھکا ہے میں آپ کو بہلکل لوجیک اور سائیکولوجیکل سمجھانا ہوں تاکہ میرے ماتا ہمیں ہمار سبر سکتا ہے میرے ماتا کے کارناہیں ہمار سبر سکتا ہے اور خونہ اپنی غلطیوں کا احساس اپنے درکتہ پسکے میٹلی ریلیکس ہونا فریش ہونا یہ ہر ٹیچر کے جی ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ فریش نہیں ہے تو ایڈیوڈیشن نہیں دے پائے گا تاریخ نہیں دے پائے گا اور جب میں حضور کی زندگی کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم مک کی زندگی میں مذہب کے پہاڑ کو لے جا رہے ہیں راستے میں کانٹے پیچھائے جا رہے ہیں سوشیل بائی کانٹ کیا جا رہا ہے شاہ ویطاہی بن لبدین سال تک محصول کیا جا رہا ہے اگر ایڈا کوئی ایسی سکول نہیں ہے جہاں پر بلا کر کے اپنے صحابہ کو بدور تعلیم دے سکی باگر چیئے ہیں ایک بدل بڑی بھی محمد معدد انجوری والکرم باری کلام و بیرکریم و باری مسلم صلاة و سلام و علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سکول نہیں کوئی مزد نہیں جہاں پر انسان کو فریلی مات بھی تیار کر سکی ہے سکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا رہت بھی نہیں کر پا رہے ہیں مزد حرام کے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کلاس نہیں دے پا رہے ہیں مزد حرام کے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا سے آ رہی ہے اور وہ آوازوں سے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ایتری یونیورسیٹی زندگی اور ایتری ڈیگریان ہونے کے باہتر لیڈر کوئی لے ہیں اور مزد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم ایتری یونیورسیٹی زندگی ایتری یونیورسیٹی زندگی ایتری یونیورسیٹی زندگی میرے سارے صحابہ تاروں کی تارہیں ان میں سے جس کے پیچھے چلو کہ ہدایت کرو رفان اللہ دیو پرا پیٹر ایک لیڈر تلیاد نہیں کرسکے تنہا مستخیٰ حضور صلی اللہ ایک لاسل دائی بیڈر تلیاد کریں سبحان اللہ مہتدی نہیں امام نے کہا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شب انہوں نے عطا فرمایا آج بھی دے رہے ہیں قبر بھی دے گی اس لیے کہ وہ دے رہی ہی کے لیے آئے ہیں وہ دے رہی ہی کے لیے آئے میں تو تقسیم کرنے ہی کے لیے پیلت ہے آیا ہے ہی پاٹنے کے لیے اور میرا قولہ ہے دینے کے لیے میرا قولہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میں نے دنیا کی مختلف قرموں کا جائزہ نہیں کیا اپنے ادفاظی پوشش کی تو ایک جنیا لوگ نام پہ اور فورنا کے پیلتے ستے ہو گیا حضرت مندی کو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کیاں کھانے پینے کے لائے پر گئے ہیں یہ سارے ہیں آپ بھی ستے ہوگی ہم بھی ستے ہیں اور آگے کے حوالے سے بھی لوگوں کی زمانسیس کی ستے ہیں ابھی بھی ستے ہوگی نہیں ہیں ہندوستان کے در باہر کروڑ لوگ چوڑے ستے ہیں یہ بھی ہم ستے ہیں لائے کا ڈاد کروڑو چوٹے سے ستہmania کے لئے سے کلوں کی ہوگیاں چلیمے ستے ہیں ان کو کتھ مجاماں چلیمے ستے ہیں سارے کے سارے ستے ہیں لیکن سرما کو کمیں بھی فکر منڈ ظرویر 먹어도 اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور مار اتنا ہیں رسول کے پاس کے خزانے برد میں جو اپنے کے کچھ نہیں رہتے سب اٹھاتے ہیں اور خزانی کی کوئی کمی نہیں ہے فیصل تو بے قرار کیوں ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں بے قرار کو قوم دیتا ہے دلے کموں چاہیے دلے والا حصہ جا ہمارا ربی تو تازیر رہا تھا یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیا اور دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں آخری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنام کا تذکرہ کر کیا جائے تو ایک نہیں بہت سارے کارنام لیکن سب سے بڑا کارنام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کے سلسلے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانوں کی پڑیٹ ہی اگر دیکھنا ہے تو صاحبہ کی جماعہ بہترین انسانوں کی پڑیٹ ہی اگر دیکھنا ہے تو صاحبہ کی جماعہ میرے بیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازتی بار رسول عاصم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان تیار کی دیئے تو اب اس کی پڑیٹ ہی اگر دیکھنا ہے جب رسول حرامی بابا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان میں حبورت فرمایا اور پہلی مطلبہ کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلے کم لا الہ الا اللہ تفلے کم لا الہ الا اللہ تفلے کم کامیہ ہو جاؤں اس وقت لوگ نے کہا تھا تمہارے پر دازے کی تہیر کیا ہے؟ کیو آب دازے کی تہیر کیکا ہے؟ تمہارے ساپے تہیر کی تہیر کیا ہے نی؟ کہ تین تم پیش کر رہے ہو?! بلنا کی دعویت کی بارے میں کیہ رہے! اس کے مع complementary ماں دونے کی بارے میں کیرے موسیقی 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 دنیا ہی سلام دول کرنے پر بجبور پارے ہیں تو اپنے کردار کو باقیزہ کرنا تم اپنی زندگی کو ساتھ ستھی کر دو تم اپنے کردار کو اتنا باقیزہ اور خیادت دار ہی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے کردار کی پسند آنے پر بجبور پر جائے اسی لئے بڑا مشہور جنہ ہے پہلے ذات پراؤں کے بعد درجمہ بشبور پر آفادی یا بس ہے چل الگ کی کوشش نہیں ایسی ایسی جنگوں پر بیرے جہاں سے ان کوئی ان کا نام تھے کہ کوئی لپول مل جائے آپ اگر ان سندر ناکری سندر کی کئی اسمات چھے سب سے زیادہ سہید اگر وہ لپنے نظر جائشہ سے دیکھا وہ گوانی تھی پڑھی کھی تھی سنجی بھی تھی اب ان کی قیس کو کریں تھی قیر ان کے پاس جا کر پوچھا آنکری قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرام کیسے ہیں ماشا اللہ آج کسی قریب دیلی ہو جا کر پوچھو تمہارے شوہر جیسے ہیں اللہ ماشا اللہ ہر بیوی مائنے جاتی ہے وہ سب سے پہلے ساس اور سوار اس کی بلائینا شروع کرتی ہے ماں کے پاس ایٹر بڑھتا بیٹر پہلے یہ ساری باتیں بیانتے ہیں میرا شوہر ایسا ایک ڈانٹا ہے ایک کھالی دیتا ہے ایک مارتا ہے ایک پیسے مارتا ہے ایک ڈانٹا ہے ایک ڈانٹا ہے ایک ڈانٹا ہے ایک ڈانٹا ہے وہ بھی صحیح اور پرپت میں ہیں کیا بات اور یہاں ازواہت ہوگی ہو اور اس نے بھی مغل بھو میں کھالی آیشہ ستھیفہ کرتا ہے کہ بتاؤ حصور کیا خلاب کیا ہیں اور ماں کہیے مغل بھو میں نے کھالی آیشہ ستھیفہ کرتا ہے کیا تُنہیں پران نہیں پڑھا جو کچھ پران میں ہے اس کے اولی مسئلہ نام اللہ حافظہ اللہ حافظہ میری سالت میری سالت میری سالت ملاد النبی میعویر میری ملاد النبی میعویر شمال اللہ ارے ہم تو یہ ہے کہ ابو سوسیان تو اسلام کو بھول نہیں کیے ان سے پوچھنے والے نے پوچھا وہ سوشان یہ بتاؤ کہ محمد سردندہ کی سردندہ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں ان کے بارے میں کہ کیا تمہارا دسلیا ہے پردستہ کہتا ہے کیا بتاؤ وہ سچا ہے جھوٹ ان کی زبان کو کبھی نہیں چاہی سچائی کے عدم کرتا ہے اس کے لئے رکھنے والے ہیں جتیموں کے ماما مل جانے اس طرح سے پہتا ہے سردندہ اس طرح کی وہ شاہد بیاد کر رہا ہے جو جب کے بدر کا محرک رہا اور جب کے بدر کے مستخفہ جانے رکھنے سردندہ اس طرح کی محابی کے لئے سردندہ اس طرح سے پہتا ہے لیکن آخری خطبہ جب آپ نے دیا دشمنوں کے مقابلے میں اس وقت خطبہ دیتے وقت آپ نے چند جنے فرمائے تھے آپ نے فرمایا تھا کیا میں نے دونے سے کسی کا مال بسکتیا ہے یہ جزیدوں سے کہتا ہے کہا نہیں کسی کی عابل پر ہٹا رہا ہے نہیں کسی کی زمین ہڑکی ہے نہیں یہ سالی بات ہے اب تصور کی دنیا میں امام حسین سے پوچھا جائے کہ امام یہ بتائیے کہ کربلا میں دشمن کے سامنے یہ خطبہ دیتے کی بدر کیا ہے تو امام حسین میں تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا تو ضرور یہ لکھے گا کہ امام حسین کے سچے ہونے کی قبائلیں دشمنوں میں کی دیں خان اللہ خان اللہ آقای بلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سب کے بیزاج کو بتا دیا تھا کہ ہر کوئی اپنی پرسنلیٹی کو ڈیابل کھتا تھا اور ایسے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیار کیے تھے کہ اگر شورٹ لفظ کے طرح ہے کہ ایک چھوٹے میں میں کروں تو غلط ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرر اکسامتے یاد کیے تھے بے ضرر اکسامتے اب آپ سوچ دیکھیں کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترے اکسامتے یاد کیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیسے مجھے ایک خاص بات جو بتا نہیں وہ یہ ایک اچھا انسان بڑھتا کیسے آپ ہی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے بڑھیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قرآن میں بیان کیا ہے لقد من اللہ علیہ وسلم مجھے 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 یہاں ایک بات اور میں اثر ہو اگر کوئی بلاد نہ منائے یا بلاد بنانے ایک پرشی کو بلاد کریں کیونکہ دیکشن آسان لانتا ہے انہوں نے ایک ضرور ربی کی بہت خوب اس لئے آسان لانتا ہے کہ مومنی ہی بلاد لانتا ہے اس لئے کہ مومنوں پر مجھے بہت خوبصور مجھے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیسے دے جا رہی ہے صحابہ کیسے دے جا رہی ہے کونسا فرمولا تھا پہلا فرمولا تھا یدلو علیہم آیاتی بہت خوبصور ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں پاپا جناب بہترین انسان اگر بنا نہ ہے تو ان انسانوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرو بہترین اللہ کی طرح کی تاثیر ہے جاہل بھی جانتا ہے وعیتہ بھی جانتا ہے اگر آپ کے جاہل کیسے جانتا ہے تو میں آپ کو بخاؤں جاہل کے پھر بھی مجھد کھٹا ہے تو انسان یہ سباب کیلے پران کھانی رکھتا ہے جانتا ہے کہ باقے والے پیسے سباب دے گا فائدہ پہنچے گا جانتا ہے جاہل ہے پھر بھی جانتا ہے جاہل ہے پھر بھی جانتا ہے پھر بچی کو پھران دیتا ہے پھران کے اپنی تاثیر ہے پھران کے اندر اللہ عصر و جلل نے طاقت رکھی ہے پھران کے ذریعے پیتوں پر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کلاب پیتا ہے پھران جاتے ہیں دارے برکم کی سیچویشن یہ تھی ادھر آیا کر نزول ہوتا دارے برکم کے اندر جو بھی صحافہ آکر بیٹھتے پھران کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ان پھران کی نازی ہونے باری آیا کو صحافہ کو سمچھاتے اور جب اندر سانکھیں پڑھتے ان کے دل نرس آتے تھے کئی لوگوں پہ اس ڑاک کی دولت تاثیب ہوئی سکھ حضور کی طورت سنے کی بدل سے انسان تو انسان جنان تو بھی اس مار کی دولت پر ہی ہے حضور سے پرانک سنتا ہے اللہ کے قنام کی تاثیر اب خوچہ تو بھی کہتا تھا چھپ چھپ کے وہ پرانک سنتا تھا چھپ چھپ کے پوچھنے بارے پوچھا پوچھا چھپ چھپ کے پرانک سنتا ہے کہاں پوچھ بھی کہیں اس تناب کی تاثیر ہے پرانک سنتا ہے اب اس کی تذبت کو اسی سے آپ سنائے کہ جان پر پرندے کرنا آسان ہے سورج کی شوہوں کو بھی رفتار کرنا آسان ہے لیکن پرانک کی ایک آیت جیسی آیت پوری دنیا کے سانتیشت اور بڑھئی کھی پیٹر نہیں بنا سکتے یہ چیلیج کل بھی تھا آج بھی اور پیابتہ نہیں ایک آیت جیسی آیا تو سرطہ صلی اللہ وآلہ وسلم صاحبہ کی ترین کے در سب سے پہلے کس چیز کو استعمال کرتے تھے اور جو دری میں یاد فرما دیتے یاد رو آڑے پی آ جاتی ان پر آیت کی دلات کرتے یہاں تر کہ آیتوں کا اثر لوگوں پر اتنا ہونے لگا اتنا ہونے لگا کہ قرآن سن سن تر لوگوں کے دل بھی کر جدی اتنا ہونے لگا دلوں میں اتنا ہونے لگا تو اسی پر آن سے لوگ بھلا گئے وہ فارے بریش وہ فارے مکہ بھلا گئے کہ یہاں کتاب پہ اتنا ہونے لگا کتابیں لوگ ستے ہونے لگا جاتے ہیں تو گھر انہوں نے کیا فارے لین کے آن سے اسے بھی پر آنے لگا لا تسمعو لہا دے تورانی بل غوثی لا عیند تکاو لگوں مصول اس کے داخل کو لوگوں سوکے دے مصول ہے قرآن کو اور گر قرآن پڑھا تھا تو سور رگاؤ تاکہ تو بھائی بھلا باتا چلا قرآن کی تاثیر تھی اے اے اگر دو ابھی تو کبھی تو سارے قرآن اور سارے بھکتہ انہیں کہتے اللہ عز وجل کی کتاب کے ذریعے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کیا حق یہ وہ اسکرد والی کتاب ہے کہ موجودہ دور کے اس علمانوں میں اگر انقلاب پیدا کرنا ہے اور زندگی کو سوار نہ دے تو بس کے قانع سے ماں نہیں چلے بھائی اس کتاب کا سارہ دینا موجودہ اور پہلا پر اے رحمت صلی اللہ ایسی کتاب کی تلاوت پیدا ہے اور تلاوت کے ذریعے دل کو موقع کیا تلاوت کے ذریعے دل کو درد کیا تلاوت کے آزم جیسا چاہتے ہیں تلاوت صحابی کس چیز کو سلکر دل کا دل موقع ہوا ماشاءاللہ ابھی بہن سے قرآن سلکر دے ہی تو دل موقع ہوا اور دوسری بات اس قدام اسے زیادہ رکھی گا کتنے ہی اچھے قاری آپ ہو جائیں لیکن قرآن جب تک سباہ پڑھے سباہ میں جائے انقلاب پر لانے انقلاب پر لانے انقلاب پر لانے قرآن کرتے ہیں اللہ سباہ قرآن کی آیت سے سکتا ہے قرآن پر اللہ نے نازی فرمایا حضور کی زمان پر نہیں تجزیم مربع العالمین اللہ کی طرف سے قرآن نازی نظرتہ روح العمین روح العمین اسے لے تجزیم کہاں نازی ہوا عدان پر لانے مجھے بلکم تیرے قرآن پر نازی کیا گیا بطانیا پر آپ قرآن سمان کے لئے نہیں ہے قرآن پر انہیں گھتا کے لئے وقت قرآن پر انہیں اُدھر پر آئے پر انہیں اُدھر پر آئے پر انسان دکھتے سامنے آ جائے گا جب تک قرآن قرآن تک قرآن جائے ڈائن پر انہیں گھتا انہیں گھتے اخر یون م مبط کیسی بناتے رکھیے اسکول جانے والا کولت جانے والا بچہ جب بچہ ہوتھاتا ہے اپنی کتاؤں کا تو کول دیل اللہ ہوتا چلتی ہے کیسی کارے مغدادی لے کر جانے والا اپنی ٹریزر کا ایک سینے پر رکھنے کیا رکھنے بھولئی امسان تھی فطر پر پر بھول دیگانی لے بنائیں کیسی سینے پر رکھنے ماشاءاللہ یہ پر بھول دیگانے میں سامنا ہے تو ہاں کاریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تیار کیے تو ان کے سامنے سب سے پہلے آیات کی تلاویت اور آیات کی تلاویت کے ذریعے ان کے دیگو نرم کیا موم کیا ویو ذریعے اب سیکنڈ ڈشٹے کو ذریعے یہ قرآن پر شکر ویو ذریعے اور پھر ان کو پاک کیا ماشاءاللہ اب پاک سے اراد عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے دیر کو پاک کیا لیکن دیتے ہی رہی تو خیر میں کبھی آنکر محمد وران کی روجی میں صرف اور صرف دیر کی پاکی کی بات نہیں ہے مال کی پاکی نگاہ کی پاکی سوچ کی پاکی لباس کی پاکی سب اس کے در اس کے سب کے سلسے میں اللہ کی کتاب کے در آیات موجود ہیں رسول عاصم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا ان کی سوچ پاک کی ان کی زمان پاک کی ان کی دیگاہ کو پاک کیا ان کے دن کو پاک کیا ان کے پکا کو پاک کیا ان کی نجی کی جگہ کو پاک فرمائی ان کی زمان کو ان کے کان کو سب پائیسہ پاکیزہ کر دیا کہ ان کی زمان سے بول بھی نہیں کرتے کو بیٹھے اور اچھے دکھلا کرتے اس طرح سے ان کو پاہیے ہیں مہارا میں آپ کے احساس کے ذریعے سمتا ہوں میری پیارے آدم صلی اللہ علیہ وسلم تیجاہ دیوان رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کیسے پاک تھا ہر دتے ہمک در رضی اللہ علیہ وسلم بہت آتا ہاں بڑے سوسی سانت تاہی کے دنیا ایسے زاہد کے روہ تھوڑا بھی پیسہ رکھتا ہے وہ سمجھے نہیں آتا تھا کہ آپ نے کیا کر رہے گا ایک تک دے پل آج کی سے فیر کل کی فیر یا کل کے رہے جماع کر رہا کہ جب کی جائز نہیں ہے وہ ایسے زاہد ہے ایک تک زاہد ایک طرح ایک صحابی کونوں نے دیکھا تو حضرت ایمہ بزرگ کیا اللہ تعالیٰ نے کس صحابی سے فرح یا ابنہ حرشہ ایک آہی کے بیٹے تو توڑکا نکالا کا صحابی اب جیسے ہی وہ نے یہ کہا وہ کارے رہن پر صحابی کا دل ہوا اور ٹوٹا مدلک لے کر حضرت کی باقہ میں حاصل کرتے ہیں نفس کرتے ہیں یا رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج پبوزہ نے مجھے ابنہ حرشہ کہتے ہیں کہ ایک آجی کے بیٹے سرکھاں کے سنا پھلایا حضرت ایمہ بزرگ انکاس کی ارشاہ کرماتے ہیں اب بزرگ کی کیا کہا جا رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ہی سرکھاں سے یہ تسگیق سرکھا ہے تو پیاما میں بھی ایسا کی ہوگا ڈائرگ چارج بھی لگا کیا جائے گا یہ تمہارے لگا جائے گا یہ تمہارے لگا جائے گا سرکھاں جامل اس آرہ سرکھا تک شرمہ جیارہ تم کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھئی یہ تمہارے کیا کھر تمہارے لگا ایسا ہے تو یہاں بھی حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلایا اب بزرگ تو نے ایسا کہا نگاہیں چکاں اب سرکار سوچ کو باپ کرتے ہیں کس کو باپ کرتے ہیں سوچ کو باپ کرتے ہیں اب بزرگ کیا اب بھی چاہیئے یہ دور کی آدھت کو آدھتا ہوں مومی کے لئے تو بیٹھے ان کو مان کرتا چاہے تمہیں یہ کیا کہتیا اب بزرگ نے پندیٹ اور ان کو کھانا کہا تھا خقالی کا بیٹھا کرتا تو وہ صاحبی سے فرماتی میرے جہرے پر تو اپنے پیرو کو فاتھ موورد دے میں کچھ نہ چاہتا اے رسو اے صلی اللہ علیہ وسلم فلیاء دیبانوں تربیت کہ یہ پہلوں کہیں تجھے بتا دوں کہتہ یہ مہتمی سوچ کو بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کھو اپنی سی لکھی نے ہاتھ سے دیکھنے آماری بیٹھوں سردہ اللہ علیہ وسلم اپنی زمین کے ساتھ میرے آپنا سردہ اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے ایک صحابی کی نظر پڑھیں سردہ اللہ علیہ وسلم پڑھیں گا آخری قریب سردہ اللہ علیہ وسلم آگے نکلنے پر پرٹ کر آئے اور وہ صحابی سے فرماتی لئے یہ میری پیوی ہے وہ کہتے ہیں حضور کیا میں آپ کی بارے میں دلت مبان کر سکتا صحابی نے فرمایا شیطان جو اس پیدا کر سکتا ہے اس لئے تمہاری سوچ کو پاک بنا رہا ہے سوچ کے تو نہیں ہوگے ورسوزر سے مانکان سے کارے میں اس لئے سوچ کو سیکھا ہی رہا کرنا سوچ کو بھی پاک کر رہے سوچ پاک کر رہا ہے سیدنہ سنیر کے حفر رضی اللہ علیہ وآلہ 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 اوکل مبین حضرت عائشہ سنیر رضی اللہ وآلہ 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 ان سب کے واقعات پڑیا اور منافقین آئے ایک سوالی کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں آیا مانکہ اسے ہماری حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اسے کبھو نہ میں جا کر اس کو دوں اسے بولوں میں اسے جا کر گئے گوں تم پھل بھی کہتے ہیں میرے آپ خواب اس کو نہ بنتے ہیں آپ کو دے دے والے ہیں آپ کو یمینہ دے گے لیکن سرکار یہ بتائی کہ پوچھے دینے بیوارے میں آپ کو فرمائے کہ میں حافظ ہوں کہ حضور آپ دے گی یہ سفارش میں یہ آپ کیوں کہتے ہیں سرکار نے فرمایا عائشہ اگر تم اس سے کہہ دینا کہ حضور آپ یہ دیجئے تو تمہیں کہنے کا سواہ دینا میں تو تیرے ہی مالا تھا لیکن اگر تم کہتے کی تو تمہیں بھی سواہ پرسید ہو جاتا فکر پاک پرسنلیٹی ڈیورپنٹ جا ہے اس جنہاں آج آپ شاید تابوں کو نہ معلوم ہیں اب لوگ تو اس ویڈ کے ادھر ہیں وہ کو معلوم ہیں پرسنلیٹی ڈیورپنٹ یعنی تابیر شکسیت کلاس کا ایک گھنٹے کام پدرہ سوڑ پہ دیتے ہیں اور بڑے بڑے اس کو جو ہے بڑے پہنے کے بڑی کمپنی کے بڑے لوگ پہنے پر فائز ہوتے ہیں جس سکھ یہ کلاس دیتے ہیں لیکن میں ان کی سینکر سے حضور کو پڑھنا شکے جو بڑے میرے ہاتھ کانے کیسے تابیر شکسیت فرمائی اور کیسے انسان تیار کیے خدا کی قسم دل سرکار پر صدا ہوتے کو تیار ہو گیا کہ کیسے حضور کو تیار کیے دنیا کا کوئی انسان ایسا تیار نہیں کرسکے سرکار پر صدا ہوتے ہیں سرکار پر صدا ہوتے ہیں دل کو بھی پاپینا دل کو کیسا پاپینا دنیا کی محبت ہے دن سے اگر آتی ہے سب سے پہلے پاکی ایسی طریق پر جوز کر کیا پہلے کے لئے صحابہ کے دن سے دنیا کی محبت ہے اس کا بدل یہ نہیں کہ وہ وہ دنیا نہیں کماتے تھے، مار نہیں کماتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، یہ نہیں۔ یعنی دنیا کی اتنی محبت میں نہیں بیٹھ رہی، حلال و فرام کی تبیز چھوڑ دیں یا اس کی محبت میں اتنے کے رفتار بجائیں کہ نماز بجھے چھوڑ دیں، نہیں۔ اور اتنی بھی محبت نہیں پیدا فرماتی کہ بیٹھ جائیں تو عزت کی محبت میں چٹ دیکھے جہاں ملے گی مان دیشن جا رہے ہیں تم اس کو داری کے طور پر جا ہوتے چکے۔ تاجسطان کا الیکشن، کارناتر کا الیکشن، مہاراج کا الیکشن، ایمٹی کا الیکشن، آپ الیکشن کے زمانے پر یہ کہیں کہ بارتیاں اپنے ایمٹیز کو لے کر ریسورٹ بھی جانتے ہیں۔ اپنے ایمٹیز کو لے کر ریسورٹ کو اس کو کہتا تھے، کہ میں دیرا موبائل بھی بھی اس نے پانے کا سکتا، ریسورٹ دے۔ کسی سے بھی نہیں سکتا۔ اپنی پارٹی کے ایمٹی پر یہ پارٹی کے لیڈر کو بروس آنے گی۔ کہیں اسے تذبیس کرو دیکھنے پر اپنے ایمٹیز کو ریسورٹ بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ بارتی کو ریسورٹ بھی کیوں لے جانتے ہیں؟ جوں ریسورٹ بھی جانتے ہیں؟ پارٹی کلیدر اپنے ایمٹیز کو ریسورٹ پہ بھی جانتے ہیں، شپا دیتے ہیں، راپ راہ پہم اتا کر دیں، تے جب تک دیکشن پر ہو جائے، جب تک دیسرورشن پر ہو جائے۔ اور انہوں نے اپنیس کو کوئی تلوہ دے گا نہیں کھڑا کہ وہ ہمارے خلاف اگر کھڑے گا نہیں سپورٹ نہیں کرے گا تو تیری گلد کو نہ دے گی کوئی ایسی چیز نہیں لیکن خدا کی قسم نہ حیران ممکے میں صحابہ کو پتھروں پرسیدہ چاہتا ہے برف کسیوں پر سلایا چاہتا ہے انداروں پر لیٹایا چاہتا ہے لیکن ایک صحابہ کو بتا تو جس نے دامنے پرسیدہ چھوڑا یا حضورٹ کسی کو لے کر کہ کہیں چلے گئے کہ میرا صحابہ اسے ٹوٹ گائے گا نہیں حضورٹ نے پہا دیا کہ میں نے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ چاہت تو کہہ سکتے ہیں میرا دامنے پرسیدہ ایسا دنیا سے حضورٹ کے نیاز ہے ایسا دنیا سے ان کو بے نیاز کر دیاتا کہ دنیا کی وہ محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی کہ دنیا کے دلوں میں بیٹھ جائے وہ تو دنیا لڑاتے تو دنیا لڑا کر جردتہ نہیں دیتے تو سببہ بیٹھتے ہیں تو سرطان سببہ بیٹھتے ہیں دنیا نے سیکنڈ ڈیسٹیم جو لڑا تھا وہ دس کیے گا پاک کر جردتے ہیں خبر اپاہ بدن اپاہ جگہ اپاہ اور پاکیسی کے ہمارے سردان کی آیت پرسام کے خریش کر دی پر ترقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیس کی کوئی تنا پسند فرمایا کہ عقبور شکر اندیمان شکر اندیمان فرما کر سرکاں نے فرما دیا ہے اور ایک جگہ پر فرمایا عقبور و ڈیسکل اندیمان کے پاکیس کی ماں تھا ایمان سبحان اللہ علیہ وسلم کے پاکیس کی کوئی تنا پسند فرما کر سرکاں دیگاموں کے پاکیس کی کوئی پاکیس کی کوئی پاکیس کی کوئی پاکیس کی کوئی تنا پسند فرمایا کس طرح سے پاکیس کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں اپ اپ الکمیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حرم شرم فرمایا اک نگیسی بچی مالی میں چار سانگی رہی ہوگی وہ بچی آئی اس کے پیہت ایدر بھوڑ بڑھے گئے تھے بازف اس کی آواز اوپر محمد نے فورڈ اس کے بازف کو جارہا فرمایا کہ اس کی آواز میرے مصطفیٰ کو ناکہ سلطان اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کے اور معصیتی کی آواز سے دل کے حفاظ پیدا ہوتا ہے آج گاڑیوں میں ہر جگہ پر اسی معصیتی بھول کانوں کو آم کیا گیا ڈرائی کو اس کو پر گاڑی سے ہی طور پر چلا نہیں سکتا ہے جنگ کے گانے چلتا رہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کو پاک کیا وہ کیا سلطان کو پاک کیا اللہ وقت وہ کوئی نظر دے اکشا صدی اللہ علیہ وسلم کی تردشی لے گی آنے میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی تاقیر ہوئی تو اس کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتا ہے آئی شکیہ پاک کیا جا جاتے ہیں تاقیر ہوئی تو اس دل کیا رہتا ہے وہاں کی آواز پر سوٹ رہی تھی اور پڑھنے مانا ہی جنگہ سبتر سوٹ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ وہاں سے رہتنے کچھی نہیں میں پرچی نہ چاہتے کہ وہاں سے رہوں میں دیوار سے لگ رہوں سے پران سکتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے سپتا ہے مای شکیہ پاک کیا اگرموں نے جب ان بتا ہے خواہر پڑھے باتیں میں پڑھے بات pores رہی زیادہ انہیں تعاویٰ جاتا تھا یقین پران سننے تھا شوق اتنا پیدا ہو چنا تھا کہ وہ اپنے ہاں کو بھول جاتے تھے اور آج امام صاحب پران کی لگی صورت ہم آپ میں پڑھتے ہیں تو پرشتیوں پر شکایت پہنچ جاتی ہے آئی امام صاحب کو لو اگرے میں پورا پران پڑھنے ہمارے پیدا تھا اور اس پرزیر سے ترابی میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں جا یاد مطالبوں ستنے ہوئے ہیں کہاں سے انسان اچھے تیار ہوئے ہیں کہاں سے اچھے انسان تیار ہوئے ہیں تو پہلی چیز ید جو آئے آیاتی و یزرگی یہ دو چیزیں ہیں ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھرچوں کو درست کریں پیٹھاؤ انہیں پران کے آیات کے ساتھیں پڑھو اور پھر ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالو خناہوں کی محبت نکالو دنیا کی محبت نکالو آلائش اور ان سالی چیزوں سے ان کے دل کو پاک کرو کینا، حصر، گوز یہ سالی چیزوں سے ان کے دل کو پاک کرو کہ بہترین آپ کا پرچھائی سام کرتے ہیں میں حیرام ہوں جو رسول ان بھی انہیں پرانک کرنے کے لئے تشریف آئے اس رسول یہاں سب سر مضابر سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لئے سب سے بڑا توفہ کیا ہے اس وقت جو نے بھی نہیں فرمایا فرمایا اللہ کیونکہ اسی سے ماں باپ کی پہچان ہوئی ہے ماں باپ کی شلام ہوئی ہے آپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے اخلاقی کو دیکھتے ہیں کہ اس اخلاق کیسا ہے لڑکا آپ کی یہاں رشتہ کسی کا ہے تو اخلاقی کو دیکھتے ہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں آدھا تو اخلاق کیسے ہیں اس آنسل خیل اس سب سے آنسل اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ڈشنے کو صاحب آپ کے لئے دیا فور دس گیا اب تھرڈ ڈشنے ویڈعین دیکھنے ملک کتاب اور ملک کو رضو صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی ناری کتاب سکر آنسل سیدہ فارو نے آسف کہ یہ طور المولان ربارک وردعان تو ارشاد شمعاتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال تک سورہ بقرہ کے اسلاموں کو موس ہی کے اور 12 سال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ڈالے فاقی سے ظاہری پردہ فرما گئے تو مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پسناہ ورموس اپنے ساتھ لے پردشنی سے بارہ ساتھ سورہ بقرہ کرے وہ پوری طرح سے فارو کے حاضر نہیں سمر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قولیفیڈیشن کیسا ہے وہ بیہنس میں کیسا ہے وہ سائنس میں کیسا ہے جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا سائنس بہت اچھا ہے اس کا سائنس بہت اچھا ہے اس کی انگلیس بہت اچھی ہے تو بہتر آ کرتے ہیں اپنے کچھے کو بھا 지난 거 اچھا آجیں بہت سارے پیجنی اچھا ".. پسج کے بھر سے جب میں اس اچھی بہت پیجنی بہت یہ ہے انسان اسے پڑہ ہوئا انسان اگر ہائی Peace ک öldفائیڈ ہو تو اس سے اچھے انسان ہوتے ہیں جو قصدفہ خودہ سے ! اور جسے خودہ نے پڑھایا اور ایسا پڑھایا ہو کہ آج کا پڑھنے والا کو بھول سکتا ہے لیکن پیرے تلیم نے اپنے بہبوں کو ایسا کہا کہ خود رب نے فرمایا ستاکو بری ہوگا ہم ایسا تمہیں پڑھائیں گے ابھی بھولو پڑھنے والا رب پڑھنے والے مستفا اب جب حضور صحابہ کو پڑھا دے تو حضور سے پڑھا کون ہوگا اور پھر حضور پڑھا دے اور وہ بھی وہ کتاب پڑھا دے تو اس کتاب کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہتے گا سرکا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب تھی اور کتاب پر عمل کروا دے کتاب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم میری پیارے حافظ کتاب پہ لگا کتاب پہ لگا سرکا صلی اللہ علیہ وسلم مستفا کی تحقیق دے دے آج بھی آپ کے ذہن میں رکھ لیجیے گا آپ کے بچوں کو یونیورسٹی پہ پڑھائیں اندار نہیں پہلے پہلے پہ پڑھائیں اندار نہیں لیکن پہترین انسان اگر بنانا چاہتے ہو تو پہرانسی آؤ اس کے پہلے آپ کا اچھا پہترین انسان نہیں بس سکتا نہیں بس سکتا نہیں بس سکتا نہیں بس سکتا اگر ناس اور سکت آپ نے دنیا بھی تعلیم اپنے بچے کو تھی تو آپ کا بچہ آپ کا رسپیکٹ نہیں کرے گا اعترام نہیں کرے لیکن اگر آپ نے پہران کیا اسے سکھایا تو وہ بچہ ڈاکٹر بھی ہوگا تو آپ کا اعترام کرے گا انجینئر بھی ہوگا تو آپ کا اعترام کرے گا اس لیے کہ حضور نے خود رہا ہے رہا ہے صحابہ دشریف فرماتے یہ ایک زائر فہا خادلائی ہے آہا ہے تریس صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفعے کچھ کو چلیے دیں اب یہ چادر بھی شائدہ وہ آئیں وہ بیٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھے دیں ان کے کٹوں سے صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھے دیں کچھ دیکھ کے بعد رہا ہے تھی سرکاری اٹھے دل تک جھوڑے کے ساتھ کو ایک بڑیا ہے کون جس کے لئے حضور اٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جھوڑا تشریف آئے تو صحابہ اکرابے مجھے خادم کون تھی جس کے لئے آپ اٹھے سرکار نے فرمایا کہ میری کھان خریمہ سازیہ تو صحابہ پگار اٹھے کی تو دائی خریمہ کی اور ردائی ماں کا اتنا اتنا کرتے ہو اگر ہنے کی ماں کا اتنا کرتے ہو یہ درس اور ایک اتنا کرتے ہیں یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے مجھے ماں اور ماں کے اتنا کرتے ہیں ایک اتنا کرتے ہیں اللہ کی بہت کتاب ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو کے پلچ بھی ہو کتنے کی علوت ہیں سارے علوت کا سر دسمہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے بھائی آپ دیکھیں بھائی آپ ہی سیمان کرتے ہیں نبی سیمان کرتے ہیں ہی نیکوڑ کا پروپے ہو جاتا ہے ایک بہتی خدم ہو جاتی ہے تو مانٹے کو روپا ہوتا ہے بھائی جب آپ دیکھیں یاں تیری باس سمجھ رہے نا ایک بھائی آپ کے پاس ہے آپ کی بہتی خدم ہو نہیں اب آپ کی سیمان کر سکتے ہیں آپ کے در نشاش کرنے کی عبادہ سکتے ہیں نیکوڑ نے کی عبادہ سکتے ہیں چاہے آپ کے بعد سیکسے فلڈر پر نوکیوٹی ہوائے نہیں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جواب دیجئے لیکن ہے لیکن حضور نے کتاب کی ایسی تاہیر تھی کہ کسی سیسٹم پر ہونا سکتے ہیں کیا بھائی جہاں پر کہتے ہیں حضور نے ساری آئے ہیں جب بھائی کے عظم قصید ربوری شریف ہیں کوئی اسٹرومنٹ نہیں یہاں سے آواز دیتی ہیں یہاں ساریہ ترجمان سیکلوں کیوں پیٹر کے دوری پر حضور نے ساریہ پوجود ہیں قصید ربوری کی آواز پسٹر دیتی ہیں کتاب نے اسٹرومنٹ نہیں کس کتاب کی تاریر نہیں کوئی لیواناں پیادا مصطفہ جانے رکھتے ہیں کتاب کی تاریر اور کتاب کی تاریر مجھے منتبہ آتا فرنا ہے کتاب کی تاریر اور اسی کے ساتھ آقائے کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کھنا فیسٹم اس کی تاریر اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں مجھے نماز کی تاثیر ختم ہوگی روزے کی تاثیر ختم ہوگی خشت تاثیر ختم ہوگی زگرہ کی تاثیر ختم ہوگی قرآن کی تاثیر ختم ہوگی اس کی بائدت سب سے بڑھتے ہیں کہ ہم اس کی حکم نہیں اگر ہم اس کی حکم جاتے ہوں تو ہمارے در تاثیر پیدا ہوگا بھئی آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اس کی تاثیر پر جانے کی پروششت نہیں بغیر اس کے تو آپ کو یہ چیز دیتے نہیں بھئی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو شکر ہوگی ہے تو منے ہاں پر دیکھیں شکر ہے آپ شکر نہ کھائی اس کی تاثیر ہے کہ آپ نے شکر پڑھا دی تاثیر نہ کہ ہاں آپ کو رو جانے ہیں تو آپ تو جب تک کہ حکمت نہیں معلوم ہوگی تب تک کہ آپ نے تک تاثیر پہ جزبانیں ہی پیدا ہوگا تو ہم نے حکمت دیکھنا ہے اور ہر عمم کی حکمت اللہ ہے ہر عمم کی حکمت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ اُدھے کی حکمت ہی بھی تعلیم ہاتھا فرماتے تھے اثار و غموظ بتاتے تھے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمتوں کو بڑھا کرتے تھے یہی پجر ہے کہ ہم نماز کرتے ہیں تو سائے نمتہ حساب کر لیتے ہیں اور مولا علی کے پیروں کے تیر چھوٹ جائے تو کہتے ہیں میں جب نماز کی حادت پہ ہوں تو تیر دکھا لینا مجھے پتہ بھی نہیں کر لینا اس لیے کہ نماز کی حکمت مصطفان کو بہا دیا سہانتہ ابھی بھی نہیں کرتے ہیں اب جبان کا ہاتھ مجھے ایک مزید کی ڈوپی سے نماز بڑھتا ہے باہر ٹھیکن کوئی رڑکی نہیں کی تو کنجھے نہیں کیا اتنی دیر دیر کی نماز کی تاثیر شہد کرتا رہی جنہی دیر وہ برسیت تھا سمگوہ حکمت نہیں جاتا سکار کے دیرے کی حکمت ایک ایک حکمت اس لیے صحابہ زبریکس کے اور باہر ٹھیکنے کے ساتھ کہ جو کچھ ٹھیکنے تو ہی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ ہی صحیح ہے اور ہم اسی پر عمل کریں کہ اسی کو فارو کریں اب ابھی بہنا پکتا ہے یہ چار چیزیں تھی ایک صحابہ کو تیارتا تھیں یا دروائے ہی مانچانی وی جزر کیم وی ایوہل دے پھول کتاب یہ چار چیزیں ایک چار چیزیں ایک چار چیزیں ایک چار چیزیں اچھے انسان انسان کی پوزیشن کیا تھی کیا پوزیشن تھی تو پناہ دکا وی این کانوں میں قرب اللہ فی دنا دیتوں بھی چھنویں بھی کمرہی میں نہیں تھے کھلیں بھی کمرہی میں تھے اور کھلیں بھی کمرہی میں جو تھے انہیں مصطفیٰ ایسے بجالے میں لے کر آئے کہ اللہ اکبر وہ کمرہی سے ہٹتے ہیں اور لوگوں کو سینا راستہ دکھانے والے بچ جاتے ہیں ہاتھی بچ جاتے ہیں برکہ کمرہی میں نہیں کرنے والے کوئی اللہ مصطفیٰ مقصود تر پہنچا دیتا ہے تو بہترین احسان کرنا ہے انہیں چار چیزوں کو پہنائیں سوران کی آیت کی تدابت اپنے من کو پاک کرو اپنے نگاہ کو پاک کرو اپنی سول کو پاک کرو اور ترجمہ پران کردھو ایمان خلد آئے قرآن مقدس کو سمجھو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی حکمر کو سمجھو سمجھنے کی حد تک نہ ہو بلہ عمل کی حد تک ہو جب آپ عمل کریں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابل نہیں کرسکے آپ اپنے پہترین احسان کرتا ہیں گے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بلا نہیں کہیں گے اسلام کے عذرتوں کا اعتراف کرنے پر بجبور ہو جائیں گے بجبور ہو جائیں میں آپ کو غلی نباز الرحمن بارے کرنا ہوں غلی نباز الرحمن نے ایک نااں دیکھی اس نااں کے مختے بڑے جائی بات ہیں وہ فرمانے کہ میرا باق قرآن ہے کیا سمجھیں میرا باق موانے میرا باق قرآن ہے ہمارا باق ہمارا باق کیا ہے وہ گرڈر ہمارہ یہ باب ہوتے ہیں لیکن قریب نماز فرمادہی بھی آفاق قرآن کیا مطلب؟ کہ جب کجھے بیچے نہیں ہوتی ہے تو دریاں دائیں سان بیچے کوتا ہے وہ انہوں میں خود رہنے کے لئے چلا کرنا ہے پہ قرآن کی طرح آٹھا ہے یہی کی طرح باقی سے پہلا ہے اور چانتے ہو اس باق کی بہار گارے قریب نماز فرمادہی کہ اس باق کی بہار وہ عمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میرے پیالے آفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار دیواروں چیزوں کے ذریعے ایک پہتری امسان تیار ہو سکتا ہے ہم اگر پہتری مسلمان کرنا چاہتے گی تو ہمیں اپنی مادار اپنی فطر اپنی زندگی اپنے سب رحالہ کو پہتر سے پہتر برانا ہوگا قرآن کے سانچے پر کوئی اٹھانا ہوگا اور تحمل ریٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصور پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی ہم بھی انشاءاللہ ایک اچھے سان مسلمان کی ایسے سے دنیا میں اپنا تعریف پیش کر سکے گے میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک آخری بار دائز کرتے ہیں میں بخورت کو اتفاق کرنا ہوں ایک مسلمان شرابی تھا دوستا دائر مصریف تھا دائر مصریف تھا دائر مصریف تھا دائر مصریف تھا ایسان فکر کر لے ایک ہم لے مصریف تھا stain اور ی呵وwork صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہتا ہوں مصریف تھا مصریف تھا ایک سکتہ ہوگا لے ایک آپ سے پس ت MAN Pars ہر اس prestigious کے بعد ہر اس کے بعد چوانست کٹھے اسuuuu اس دوتے سے مصید تیکھتا ہوں چوانست کٹھے ہیں آم بانس رہا خ پچھے ہیں میں کہا newer مجھے کلمہ پڑھا کر کسی کو نہیں دیکھا آپ سچے ہیں آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کسی کو نہیں دیکھا ہماری نسل کو بگاڑا چاہاہا ہے اور ہماری نسل کو ہماری نسل کو پڑھا کر رہی ہے ہر آبارگی کے ادر ہر قدرداری کے ادر ہر قدرداری کے ادر ہر قرائی کے ادر ہماری نسل کو ہم پرفیکٹو ٹائم ہر قرائی کے ادر ہر قرائی کے قرائی کے ادر ہر قدرداری کے ادر ہر قدرداری کے باری نسل کو انکرکل پڑھا کر رہ گیا راہ کو ٹک پہ بازیمہ شہر آگا کیا پہلنا ایک regain کرنا ویڈیو دیکھنا یوٹیو برکی پکچریں دیکھنا سب کچھ ہو تو آج راہ راہت پڑھا کر آگا کر آپ قرآن کی طرف اور صاحب قرآن کی طرف دنیا بھی سبر جائے گی اور انشاءاللہ اللہ بھی سبر جائے گی اور یہ بات صحیح کر رکھ لو کہ آج کتنے بھی مدہ ہی بھی سوال پھولی دنیا میں موجود ہیں ٹونٹا ٹونٹا ہی سہی سب سے زیادہ کسی مذہب پر تعمل کرتے والے کوئی لوگ ہیں تو آج کسی لکھر مسلمان سبحان اس لئے صحیح مہمو پر مسلمان سب کے سب باہر ہو جائیں تو دنیا مہمو پر تعمل کرتے ہیں مہمو پر تعمل کرتے ہیں تو اسے بتانا نہیں پڑھتا مانوان نہیں پڑھتا موپ پر تعمل کرتے ہیں تو بہتری مسلمان کرنا ہے بہتری کی انسان کرنا ہے اور میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا دیا کہ ہم اور آپ اترین کیسے بات سکتے ہیں چار فرمولے پر حمل کریں عالمہ کی صحبت افتیار کریں اسے قرآن سمجھیں پران سنیں پران پڑھیں اور اپنے دیل و دیمان کو پاک ساکھ سکتا رکھیں انشاءاللہ محمد دیمان کی ایک مثالی مسلمان پر تر اب اسے تکی بدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا پر آخرت میں ہمیں کامیابی سب قرآن فرمائے گا اسی طرح سے ایک اور دو ہتاں کی پرانہ ہے جس سے زیادہ حضور صلی اللہ محمد دیمان کی تربیہ تربیے فرمائی اور حضور صلی اللہ محمد دیمان نے پھر اس پر پر صحابہ کی تربیے فرمائی مکمل ہی پر ہے انشاءاللہ زیادہ بھی رہی تربیے میں کبھی ارسکر ہوں گا آج ہی چاہ چیزوں کو ذہن در محفوظ رکھ کہ آپ اٹھے اور اس پر مطلب کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارا اسلام جو ہمارے وجود سے ظاہر ہوگا اس اسلام سے دنیا عام بد نہیں کر سکتی دنیا اسلام کو سچا مذر ماننا ہی پڑے گا اور اس کا اطلاف کرنا ہی پڑے گا مجھے آپ کو سب دار دار کائنان سب دار دار سب کر کر فرمائے پر عمل کرنے کی توفیق نصی فرمائے اللہ علینا اللہ 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 اللہ